سرکار امیروں کی کٹ پتلی ہیں ربنگا گھڑا دیکھا ہے چابی دے کے چھوڑتے ہیں اس کو ان کی ہر نیتی امیروں کو پھلدائی صدھ کرنے کے لیے ہوتی ہے آنکڑے خود بخود بتا دیں گے کارے شہلی خود بخود بتا دے گی کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے دوسری بات کسی بھی سرکار کی سب سے بڑی پونجی لوگوں کا وشواس ہوتا ہے وہ وشواس چکنا چور ہو گیا ہے جن کی نیو وچن بدتا کی یہ تھی کہ ودیشوں میں چھپی ہوئی بلیک منی کو میں لاؤں گا امیروں سے وہ پیسے چھینے جائیں گے دیش دروہیوں سے وہ پیسے چھینے جائیں گے اور وہ گریب کی جھولی میں ڈالے جائیں گے یہ سب سے بڑا پلانک تھا جس کی ادھگوشنا دوزار چودہ میں نودی صاحب کی لہر میں ہوئی تھی اور وہ لہر آج کہر بن گئی کیونکہ وہ نبے لاک کروڑ بلیک منی اصلی ہے بلیک منی کوئی بوریوں میں چھپا کے نہیں رکھتا کوئی کار کی ڈگیوں میں نہیں رکھتا کوئی گریب آدمی اپنے منجے کے نیچے نہیں سجا کے رکھتا بلیک منی ہمیشہ سونے میں چاندی میں ودیشی بینکوں میں ایسٹس میں زمینوں میں وہاں پائی جاتی ہے آپ نے ایک تکلکی فرمان چھوڑا رات کے اندھیروں میں کہ دیش کی ساری بلیک منی ہم ڈی مونٹائزیشن کے تلے لائیں گے اور سرکولیشن کو کم کر دیں گے اس میں پیرادوکس تھا ہر چیز میں الٹی گنگا بہ رہی تھی آپ نے کہا بلیک منی لائیں گے صرف پانچ چار لاکھ کروڑ ہو سکتا ہے نہ آئیں اگر بلیک منی ہندوستان میں تھی تو 99.3% پیسے بینکوں میں کیسے آگے بتائیں تو پھر کہا ہے وہ بلیک منی یہ جواب دیش کی جنتہ چاہتی کیونکہ یہ سب سے بڑا سنجیدگی والا مدہ ہے آپ نے کہا سرکولیشن روک دیں گے سرکولیشن 18% ہو گئی آپ نے کہا آتنکواد روک دیں گے اس سے آتنکواد 38% بڑھ گیا تو پھر آپ کا دی مانٹائزیشن کا پرپس کیا تھا آپ نے انفارمل کیش کی بھارت کی اکانومی کی کمر توڑ دی بھارت کی انفارمل اکانومی 93% ہے اور 80% بزنس بھارت میں کیش پہ چلتے ہیں جو مزدور 400 روپے روز لیتا ہے کیا وہ انکم ٹیکس دیتا ہے کیا وہ چور ہے جو کسان اپنے کھیت کو جوتا ہے اور وہاں لیبر لگاتا ہے وہ 300-400 لیتے ہیں کیا وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں کیا وہ چور ہے جو گرہنی اپنے گھر والے سے چھپ کے کسی آپدا کے لیے دھن جوڑتی ہے کیا وہ چور ہے کوئی چائے والا جو اپنے روزگار کے لیے دو تین بندے رکھتا ہے سونو مونو وہ 200 روپےہ گھر لے کے جاتے ہیں کیا وہ چور ہیں 36 کروڑ لوگ اس دیش میں 141 روپے سے کم کماتے ہیں کیا وہ چور ہیں demonetization میں اور میں تھوڑا سمجھ لوں گا آج آپ کا سب سے بڑی بات demonetization میں یہ ہوتی ہے چاہے امریکہ ہو چاہے برٹن ہو چاہے یورپین نیشنز ہو جب بھی demonetization آئی تو بڑی کرنسی کو کٹ کٹ کے چھوٹی کرنسی پہ لے آئے آپ بڑی کرنسی ایک ہزار پاؤنڈ پانچ ہزار پاؤنڈ آپ نے لا کے اس کو پچاس پاؤنڈ پہ کھڑا کر دیا بہت اچھا دس ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر پانچ سو ڈالر کو بھی کٹ کے آپ نے سو ڈالر پہ کھڑا کر دیا آپ یہ بتائیے کہ ایسی الٹی گنگا کیسے بن رہی ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکے سیر باجی ٹکے سیر کھا جا آپ نے ہزار اور پانچ سو کا نوٹ بند کے دو ہزار کا نوٹ کیسے چلا دیا یہ کیسی آپ کی ڈی مونٹائزیشن ہے جو ابھی تک نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی یہ پہلا دیش دیکھنا ہوں میں جہاں پہ میرے پیسے میں خود بینک سے نہیں نکلوا سکتا گریب کے پانچ ہزار وہ خود بینک سے نہیں نکلوا سکتا کبھی دیکھا ہے کبھی سنا ہے تو آپ نے بلیک منی کو وائٹ نہیں کیا جو تھی اس کو پرپل کر دیا پرپل احمد آباد کے کوپریٹی بینک جس بینک میں پورے سال میں تیرہ کروڑ روپے جمع ہوتے تھے اس بینک میں پانچ دن میں سات سو پینٹس کروڑ روپے آیا کہاں سے آیا بارش ہوئی یا کوئی بروٹا تھا برگت تھا جہاں سے پوٹ پوٹ کے لئے کہاں سے آیا بھائی سات سو پینٹس کروڑ روپے آ اور اگر اس سات سو پینٹس کروڑ کو میں کہتا ہوں بارہ لوگ ہی کرا دیں کوپریٹیو بینک میں ایک گھنٹے میں جمعا تو میں ٹانگوں کے جیچے سے نکلتا ہوں تھوک لگا کے نوٹ گنتے ہیں وہ بتاؤ سدھو بول رہا ہے ٹاکنگ دو یو بتاؤ کہ سات سو پینٹس کروڑ روپے آ ڈی پونٹیزیشن کا پانچ دن میں جس بینک کے آپ ڈیریکٹر ہیں کئیسے جمع ہو گیا پھر وہ چیئرمن کیبنٹ منتری ان کے بینک میں چھے سو انتالیس کروڑ جمع ہو گیا واہ بھئی واہ کھل جا سمسن علی بابا چالیس چور کھتا ہے وہ گیا اندر پھر یہ سب وہی بی جے پی راجے ہیں بائیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے آ جمع ہوا تو یہ بلیک منی پرپل ہو گئی غریب لائنوں میں کھڑا ہو کے مرا چار دن کی زندگا نہیں دو انتظار میں دو کتار میں آپ کے منتری پچاس روپے وہاں سے نہیں نکلوا پایا اس پہ لاتھیاں پر سی موت کی غاٹ اتار دیا گیا کوئی ایک امیر ان لائنوں میں کھڑا ہو کے مرا ہو اسی لئے میں کہتا ہوں کٹبتلی بن گئی ہے آپ کی نیتی امیر کا چراغ جلنے دو اور گریب کی جھونپڑی جلنے دو کیا یہ سچ ہے کہ نہیں حضور اے والا سویس بینکوں میں آج بھی پچاس پرسنٹ کی وردی ہوئی ہے دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ ایک پرسنٹ لوگ ہندوستان کے پچھتر پرسنٹ ویلتھ کے مالک تھے دو ہزار سترہ نے سترہ بلینئر پروڈیوس کیے سترہ بلینئر اور اٹھ سترہ پرسنٹ لوگ جو میڈل کلاس اور لو کلاس ہے جسے آپ کہتے ہو کہ غریب ہے وہ تو ہائی کلاس ہے ہماری تو پگڑی ہے بھائی وہ ایک پرسنٹ سے کم کم آیا پیسے کی ویلیو ہوتی ہے منی is just کرنسی is just an exchange ویلیو لیکن اس کی اصلی ویلیو کیا ہے کوئی انگریزی پیپر والا ہو تو میں اس کے لیے ایک لائن بتا رہا ہوں the cynic knows the price of everything and the value of nothing میں ویلیو بتاتا ہوں کہ یہ ویلیو ایڈیشن کیسے ہوئی یہ جو پیسے آپ نے ایک بندہ نہیں بلایا اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں یہ جو پیسے ہیں یہ امریکہ کا ڈالر تکڑا کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ڈالر میں جمع ہیں یہ انگلینڈ کا ڈالر تکڑا کر رہے ہیں کیونکہ وہاں جمع ہیں ان کی پراپٹی میں ہے یہ یورپ میں یورو تکڑا کر رہے ہیں اور روپے کی ویلیو لگاتار گرتی چلی جا رہے ہیں تو یہ بھارت کا روپے آج لگاتار گرتا چلا جا رہا ہے یہ ہے ویلیو ایڈیشن جو یہ پیسے کر سکتے تھے آج وہ نبے لاکھ کروڑ روپے آپ واپس لے آؤ تو چپس کا بیکٹ تیس روپے کا دس روپے ہو جائے گا تو یہ جو انفلیشن بڑی ہے اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے اس کا اثر یہ دھیان سے سمجھئے گا اس کا اثر امیر پہ نہیں ہوتا وہ تو اسی لیٹر تیل ڈلوائے گا گولی ہو جائے گا اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے جو چار سو روپے دن میں کماتا ہے اس چار سو روپے کی ویلیو سو روپے ہو جاتی جو دس سمان وہ چار سو روپے میں خریدتا تھا وہ سو میں بھی نہیں آتا اسی لیے وہ خودکشیہ کرتا ہے آپ بتائیے آر بی آئی کے گورنر جو کہتے تھے کہ آر بی آئی ڈراویٹ کی طرح ہونا چاہیے صدو کی طرح نہیں وہ صحیح کہتے تھے کیونکہ صدو چھکے مارنے والا تھا سی بیس کی رسک ہوتی ہے اور ڈراویٹ وال تھی بلکل ٹھیک وہ کیوں نکلے یہاں سے ہندوستان سے اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ستارہ ان پی اے ہیں ایسے جو ویلفل ڈیفولٹرز ہیں اور سارے کے سارے سارے کے سارے سرکاری بینکوں کے ہیں کوئی ایک لون دکھا دو جو پرائیویٹ بینک نے دیا ہو جو ایچ ایس بی سی نے دیا ہو کیونکہ وہ جانج پرطال کر کے جو سرکاری بینک ہے یہ پولٹیشن تنکہ مارتا ہے پیچھے وہ کھڑا رہتا ہے اور وہ لون دیے جاتے ہیں راجن نے کہا سترہ سترہ راجن لسٹ میں سترہ بندے ہیں ان کو پکڑ لو دیش سدر جائے گا تو کون ہیں وہ لوگ آج تک آپ نے ان کے نام نہیں بتائے کون ہیں وہ اور دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر بھی گئے نیرب موڈی مالیہ صاحب چوکسی جی ان کے وکیل آپ کے بچے تھے آپ کے بچے مطلب آپ کے دوستوں کے بچے تھے اتنی سانٹھ گھانٹ ہے پھر وہ باہر چلے گئے چلو وہ تو باہر چلے گئے ان کا تو چھپیس ہزار کروڑ کا معاملہ تھا اڈانی صاحب سے کیا ناتا ہے اڈانی صاحب نے تو ایک لاہ کروڑ روپیہ دینا ہے کیا ناتا ہے آپ کو ان کے ساتھ اڈانی جی کے ساتھ امبانی صاحب نے پینتالیس ہزار کروڑ روپیہ دینا ہے یہ سب گجرات کی کمپنیاں ہیں ایس آر اور دو تین ہیں بیس بیس ہزار کروڑ روپیہ دینا ہے تو بھائیہ ان کے ساتھ کیا ٹانکہ بڑھا ہے کیا لکس کوزی بات ہے کیا اندر کی بات ہے ہے بھائی لنکنسٹائن بینک ہندوستان کا top most lawyer وہ کہہ دا ہے لنکنسٹائن بینک اور ایچ ایس بیزی میں چودہ سو ہندوستانی ہے بھائی چودہ سو ہندوستانی اور سوش بینکوں میں سات ہزار کروڑ روپیہ دو ہزار سات یہ سترہ میں بڑھ گیا ہے 50% انکریز جو ہوئی ہے وہ اس میں 50% ہندوستانی ہے اور صرف 1% باہر سے پیسہ آیا وہ سب ہندوستانیوں کا ہے دنا دن کھائے جاؤ لوٹ سکے تو لوٹ تو بھائی وہ چودہ سو لوگ کون ہے بتا دو سننے کو کان ترس گئے بہت دیر کر دی مہرمہ آتے آتے بتاؤ نا وہ black money وہی ہے انہی لوگوں کے پاس ہے نہیں ہلی اور آپ نے جو black money کی بات کی وہ بالکل غلط ہے وہ غریبوں کے پیسے آپ نے ری روٹ کر دی ہے آپ نے کسی امیر کو نہیں پکڑا کسی ایک امیر کے اوپر آپ نے کاروائی نہیں کی جو ایک ایک لاکھ کروڑ کے ڈیفولٹر ہیں وہ بھی آج آپ کے ساتھ گھومتے ہیں آپ ان کے جہازوں میں گھومتے ہو میں دکھا دیتا ہوں فوٹو اتنا بڑا لکھا ہوا ہے آڈانی نہیں ہو کوئی سانی دیکھو لوگ تنتر کو گنڈا تنتر بنا دوگے کوئی دنڈا تنتر بنا دوگے کوئی سچ بولے گا تو اس کی جو لیجٹمیسی ہے سوالوں کی اس پہ آروپ لگا دوگے اسے دیش دروہی بنا دوگے اس کو کہہ دوگے کہ یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے